بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گی ٹومیٹو سوپ بنانا بہت ہی آسان سی اس کی ریسپی ہے اور جٹوٹ سے بن جانے والا یہ طریقہ اور ٹیسٹ میں بھی بہت لا جواب آپ کا کبھی بھی دل چاہے فٹا فٹ سوپ بنانے کا تو آپ اس طریقے سے سوپ بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے آئیے شروع کرتے ہیں اسے برانا تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پریشر ککر جس میں میں ٹومیٹوز جو ہیں اس کو پریشر ککر میں ڈال کر اسے تھوڑا سا گلانے والی ہوں اب میں لیں گے کچھ ٹومیٹر اور جس کو مجھے اس طریقے سے سلیٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ایک سائٹ پر آپ اس میں چاہو کی مدد سے یہ نائف کی مدد سے کٹس لگا دیجئے یہ ہم کٹس لے لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں جب ہم پیل کریں گے ٹومیٹوز تو اس کی آسانی ہو جائے گی سریخے سے یہ لے کر لائک دس تو ایس یو کین سی میں نے تقریباً چھے ٹومیٹر اس میں لے رکھے ہیں اور اس کے اندر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تقریباً دو گلاسز کے قریب آپ کا یہ پانی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کی لیڈ لگا دوں گی اور اس کو ہمیں اچھے سے تقریباً تین ویسل تک آنے تک ہمیں روکنا ہے اور اس کے بعد میں آگے کا پروسس کروں گی تو نیچرلی جب پریشر ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہم یہ لے ہٹائیں گے اور اس کو کیا کریں گے ہم جتنے بھی یہ ٹومیٹر ہیں یہ اچھے سے گل چکے ہیں ایس یو کین سی ان کو ٹرانسفر کر لیں گے ایک چھلنی کے اوپر تو میں ایک دوسرا بردن لے رہی ہوں اور اس طریقے سے رکھ کر اس کے اوپر میں یہ چھلنی رکھ کر اس میں ٹومیٹوز ٹرانسفر کروں گی اور پھر ہمیں کیونکہ اس کا چھلکہ ہٹانا ہے جس کے لئے میں اسی پر میش کرنا شروع کروں گی تو نیچے جو پلپ ہے وہ اس کا نیچے چھن کر جس بردن میں ہم سوپ بنانے والے ہیں وہ اس میں چلا جائے گا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے کا پروسس کریں گے تو میں نے پانی کے ساتھ ہی اس میں آٹ کر دیا اور اسے کیا ہوگا جو اس کے چھلکہ ہے اور ساتھ ہی جو اس کے سیڈز ہیں وہ اس میں اوپر رہ جائیں گے اور اس طریقے سے اس کا جو ہے ہمیں ایک فائن نیچے جو ہے وہ پلپ ملے گا تو ٹماٹر تو میں نے اچھے طریقے سے یہ میش کر لیا ہے اس میں جو نیچے جو اس کا پلپ ہے وہ نیچے دوسرے والا جو ہمارا پوٹ ہے اس کے اندر آڈ ہو چکا ہے اور اب ہم جلتے ہیں آگے نیکس پروسس پر تو اب میں نے انڈیکشن کو کر دیا ہے اور اس کو اب ہمیں کو کرنا ہے اچھے سے اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم تھک بھی کریں گے اور اس میں کچھ فلیورز ایڈ کریں گے جس سے آپ کا سوپ جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سا ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں ہسپر زائف کا نمک تو تھوڑا سا ہمارا اس میں یہ نمک چلا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا مینٹ پاوڈر بھی آٹ کر دیا پاوڈر مینٹ جو ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس سوکھا ہوا پودینہ ہے اس کو کرش کر کے اس میں آٹ کر دیں اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا یا تو مکس ہرب یا پھر آپ کے پاس آری کہنا ہو دونوں میں سے کچھ بھی چھوٹا چمچ کے قریب آپ کا یہ چاٹ مسالہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا چمچ ہم چینی کی ایڈ کریں گے تو چینی آپ سکپ کر سکتے لیکن ایک اچھا سا فلیور آتا ہے بس اب مکس کر لیتا ہیں اسے لیکن ابھی بھی آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اسے ٹھک کرنا ہے جس کے لیے میں لے گی کون فلور کی مدد تو کون فلور ہم لے کر تقریبا تین سے چار چھوٹے چمچ لے کر اس کے اندر ہم آدھا گلاس کے قریب پانی ملائیں گے اور اس کو پھر ہم اس میں اپنے جو سوپ ہے اس میں آڈ کریں گے تو اس سے ہماری کنسسٹنسی ہے وہ ٹھک ہو جائے گی اس طریقے سے پانی آڈ کر کے اور بس دیکھ لیجئے گا کہ لمس نہیں رہنے چاہیے اس اچھے سے مکس کر کے ہم آڈ کر دیں گے اس اپنے دوسرے پوٹ میں اور اس کو سٹیر کرتے ہوئے ہی آڈ کر نا ہے اگر آپ ایسی ڈال کے اس کو سٹیر نہیں کریں گے تو لمس پڑ سکتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھئے گا ایسا آپ سٹیر کرتے جائیے اور اس میں اس طریقے سے آڈ کرتے جائیے سکوائر کرنے سے انشاءاللہ جو کنسسٹنسی ہے وہ ٹھک ہوگی اور آق آنے دیتے ہیں آنے دیتے ہیں اس میں بوائل اچھا سا جب بوائل آجائے گا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں کنسسٹنسی چاہیے اگر آپ کو اور ٹھک پسند ہے تو اس میں آپ اپنے حساب سے پھر وہ پلس مائنس سکون فلور کر سکتے ہیں تو بس یہ ہماری جھٹ پٹ سی ٹومیٹو سوپ کی ریسیپی آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا فلیور ٹیسٹ پسند آئے گا ٹرائے کر کے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا چینل پر کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی دیجئے جازت پھر سے ملیں گے جھٹ پٹ سی مزیدہ اسی ریسیپی کے ساتھ آپ اسے جب سرف کریں گے تو اوپر سے آپ چاہیں تو بریڈ کرمز آٹ کر سکتے ہیں بٹر آٹ کر سکتے ہیں تو کھانے میں یہ مزید اور اچھا لگے گا اگر آپ نے پسند کیا ریسیپی تو پلیز ایک لائک تو دیتے جائیے اور جتنا ہو سکتے سپورٹ کیجئے چینل کو اس کو شیئر کر کے انشاءاللہ پھر سے ملیں گے اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم دیبا الہتول رمضان دیبا